آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے کے اسلام آباد جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم کل ادم قرار دے دیا ہے چیف جلسے سامر فاروق نے پانچ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق جلسہ نو سی کی دخواست اسلام آباد انتصامیہ کے سامنے زیرے التوا تصور ہوگی یہ اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے کے اسلام آباد جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم کل ادم قرار دے دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ادریس عباسی سے جی ادریس بتائے گا اس پر جی دیکھیں پی ٹی آئے اسلام آباد جلسے کا جو اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم تھا وہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر اینو سی واپس لینے کا حکم کو کل ادم قرار دیا ہے چیف جلسہ اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے پانچ سبات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پانچ جولائی کا چیف کمیشنر کا اینو سی واپس لینے کا جو حکم تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے فیصلے میں یہ چیف جلسہ اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ اینو سی کی درخواست اسلامباد انتظامیہ کے سام کے ذریعے انتبا تصور ہوگی اسلامباد انتظامیہ کانون کے مطابق اور وجہات کو ساتھ جو ہے وہ درخواست پر فیصلہ کرے پانچ جولائی کے آرڈر کے مطابق محرم میں لاؤ این آرڈر اکسی صورت کی وجہ سے اینو سی جو ہے وہ واپس لیا گیا اینو سی واپس لینے سے پہلے چیف کمیشنر نے پی ٹی آئی کے کسی نمائندے کو آگاہ جو ہے وہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے چیف کمیشنر کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں تو ہی نہیں عدالت کی درخواست دائر کر رکھی دی جس پر عدالت نے چیف جلسہ اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے پانچ سفات پر مشتمل ریٹن آرڈر جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی جو دفعات پر اینو سی واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم تھا اس کو کل ادم قرار دے لیا ہے جی ٹھیک ہے دریز بہت شکریہ